اسلام علیکم ایوریون ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ایلائیڈ ہیل سائنسز کے ایک ایمپورٹن ڈگری پروگرام کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ ہے بی ایس اینستیزیا ٹیکنالوجی جو کہ مختلف یونیورسٹیز اور انسٹیٹوٹس میں اینستیزیا، اینستیزیا ٹیکنالوجی یا اینستیزیالوجی کے نام سے آفر ہوتا ہے اینستیزیا ٹیکنالوجی کی انفرمیشن سکوپ اور یہ پروگرام آفر کرنے والے یونیورسٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اینستیزیا کا ورڈ گریک لینگویج سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے without sensation یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہونا اینستیزیا ٹیکنالوجیس ماہر بہوشی کہلاتے ہیں کسی بھی مائنر یا میجر آپریشن کے لیے اینستیزیا ٹیکنالوجیس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر آپریشن سٹارٹ نہیں ہو سکتا تمام چھوٹے بڑے ہاسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز میں اینستیزیا ٹیکنالوجیس کی ضرورت ہوتی ہے جتنی دیر بھی آپریشن جاری رہتا ہے اینستیزیا ٹیکنالوجیس کو مریض کو بہوش رکھنا اور اس کی کنڈیشن کو منٹر کرنا ہوتا ہے یہ پیشنٹ کو بہوش کرنے کے لیے استعمال ہونے والی عدویات اور آلات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں پیشنٹ کی بہوشی سے پہلے اس کے دوران اور بہوشی کے بعد پیشنٹ کی نگرانی کرتے ہیں یہ شعبہ ایمپورٹنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رسپانسیبیلٹی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ بہوش کرنے کے لیے جو انجیکشن یا ڈوز وغیرہ استعمال کی جاتی ہے اس کا ایک خاص کونٹیٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ ہاسپٹلز میں ان کے لیے جابز آویلیبل ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں سیونٹین سکیل کی جابز ہوتی ہیں انیستیزیا ٹکنالوجسٹ کو الائیڈ ہیلس سائنسز کے بہترین پروگرامز میں شامل کیا جاتا ہے جس کے بعد آپ ایک زبردست کیریئر بنا سکتے ہیں کینڈیڈیٹس ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد فور یئر بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کے پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے لیے منیمم مارکس ایف ایسی میں 50% ریکوائیڈ ہیں ایورج مارکس کے ساتھ آپ کا پرائیوٹ یونیورسٹیز میں تو ایڈمیشن ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے آپ کے زیادہ مارکس ہونے چاہیے پاکستان میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر کرنے والے یونیورسٹیز میں شامل ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور یہاں ایڈمیشن کے لیے ایم ڈی کیٹ کو کم از کم 60% مارکس کے ساتھ پاس کرنا لازمی ہے بی ایس سی آنرز انیستیزیا ٹکنالوجی کے پروگرام میں ایڈمیشنز ڈیسیمبر میں ہو چکے ہیں اس کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں بھی بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر ہوتا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے طرف سے تمام ایفیلیٹڈ انسٹیٹوٹس میں الائیڈ ہیلس سائنسز کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ کنڈرٹ کیا گیا تھا اور اسی انٹری ٹیسٹ کی بیسس پہ کم یو انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کوہارٹ میں بھی بی ایس انیستیزیا کے پروگرام میں ایڈمیشنز ہوئے یونیورسٹی آف آزاد جمعین کشمیر مزفر آباد میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر ہوتا ہے یہاں ایڈمیشنز ستمبر میں ہوتے ہیں پیر عبدالقادر شاہ جلانی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ میں بی ایس انٹینسیف کیر اینڈ انیستیزیا کا پروگرام آفر ہوتا ہے یہاں ایڈمیشنز ایم ڈی کیٹ کی بیسس پہ ہوتے ہیں اس کے بعد بچہ خان میڈیکل کالج کے مردان کالج آف میڈیکل ٹکنالوجی میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کے پروگرام میں ایڈمیشنز نویمبر میں ہوتے ہیں پاکستان میں انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر کرنے والی یہ چھے یونیورسٹیز پبلک سیکٹر کی ہیں اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے شفا کالج آف میڈیکل ٹکنالوجی میں بی ایس میڈیکل ٹکنالوجی ان انیستیزیا کے پروگرامز میں نویمبر میں ایڈمیشن ہوتے ہیں دی یونیورسٹی آف ایسل آباد میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر ہوتا ہے گندھارہ یونیورسٹی پشاور کے وزیر محمد انسٹیٹوٹ آف پیرا میڈیکل ٹکنالوجی میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی اکرا نیشنل یونیورسٹی پشاور میں بی ایس انیستیزیا اور بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز اسلام آباد میں بی ایس انیستیزیا ٹکنالوجی کا پروگرام آفر ہوتا ہے ان کے علاوہ بی ایس اینستیزیا ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر کرنے والے انسٹیٹوٹس میں شامل ہیں رحمان میڈیکل انسٹیٹوٹ پشاور پرائیم انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد نورتھ ویسٹ انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز پشاور کیپٹل کالج آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد پرائیم انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ اور مینجمنٹ سائنسز مردان احمد میڈیکل انسٹیٹوٹ پشاور ایشین انسٹیٹوٹ آف میڈیکل اور مینجمنٹ سائنسز پشاور غزالی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور رازی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور پریمیر انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ اور مینجمنٹ سائنسز اور سکول آف ہیلتھ سائنسز پشاور بی ایس انیستیزیا ٹیکنالوجی کے پروگرام سے ریلیٹڈ کسی قسم کے فردر انفرمیشن کے لیے آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مزید ڈگری پروگرامز کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے